بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی اپنے اپنے گھروں میں حفظ و آمان کے ساتھ رکھے انہی نیک دعاوں کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہاں پر بنا رہی ہوں میں کہوہ بیج میں میں نے ڈالی ہے سونف اور علائچی جو ہے وہ میں توڑ کر ڈال رہی ہوں دانے اور دل چاہ رہا تھا کہ کہوہ جو ہے وہ پیا جائے مجھے یہ کہوہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں شوک سے پیتی ہوں آلبتہ یہ کہ بناتی بہت کم ہوں تھوڑا بہت لیکن مجھے یہ پسند بہت ہے اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے گھلے بادیان اور ایک عدد اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دارچینی کا پاودر اور میں نے اس میں ڈالنے ہیں دو سے چار لونگ دارچینی کی سٹک بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس پاودر موجود تھا تو میں نے پاودر ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ڈالا ہے پودینہ میں نے بلکل ڈنڈیوں سمیت سکایا ہوا ہوتا ہے اور وہ جو ہے میں نے واش کر کے بھیج میں ڈنڈی سمیت ڈال دیا بس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ نے دو کپ بنانے ہے تو ڈھائی کپ پانی لے لیں اور آدھا کپ جب پانی اٹھ جائے گا بہت کی صورت میں کرتے تو آپ یہ مرضی ہے نہ ڈالیں سویٹنر ڈالنا چاہتے ہیں تو سویٹنر ڈال دیں یا پھر میری طرح چینی ڈالنا چاہتے ہیں تو چینی ڈال دیں تو بس جی ہمارا کعوہ تیارہ اور ایکزیکٹ دو کپ تیار ہوئے ہیں اس کو میں ٹرے میں رکھ لوں گی اور بس جی سرف کر دیں گے ایک ہسپرنٹ کا کپ ہے اور ایک میرا ہے تو بیٹی کا تھا برڈے اور ہم نے سچا کہ کس طرح سے سیلیبریٹ کی جائے اور بچے جو ہے نا وہ ریسٹورنٹس میں جا کر اپنی برڈے سیلیبریشن جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم بھی بچوں کو جو لے گئے رمادہ ریسٹورنٹ اسلام آباد اور ہم لوگوں نے وہاں پہ کی ہائی ٹی اور ساتھ ہم لوگوں نے کیک مہیں پہ کٹا تو ہم رماد وہاں ہیں ریڈی کر کے بچوں کو اپنی گاڑی میں جا رہی ہیں رمادہ کی طرف اور ویدر بہت ہی خوبصورت تھا بارش جو ہے وہ ہو رہی تھی اور کبھی کسی جگہ پر رک جاتی تھی اور کہیں پہ اور بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھا وہاں پر چل رہے تھے اور گاڑی کے اور بارش کے کترے جو ہے وہ پڑ رہے تھے ونسکرین پر تو بس جی ہم یہاں پر پہنچنے والے ہیں راستے میں خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے ہم جا رہے تھے سبزہ بہت زیادہ ہے اور جو یہ والا موسم ہے بارشوں کا تو بہت ہی خوبصورت ہر چیز پتہ پتہ جو ہے نا وہ دولا ہوا ہے ڈالی ڈالی جو ہے اس کی دولی ہوئی ہے بس اور یہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ رمادہ آ گیا اور گاڑی ہم لوگوں نے یہاں پر سکیورٹی کافی اچھی ہے الحمدلیلہ اور سکیورٹی گاڑ نے ہمیں روک کر جو ہے وہ بونٹ کھول کر چیک کیا ویسے ہم کوئی چیز نہیں لے کر جا رہے تھے ووم شو مغیرہ لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا جو فرض ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بس انٹر ہوئے ہم اور انٹر ہو کر جو ہے وہ بیگ کی چیکنگ بھی ہوئی اور جس طرح آپ کے ائرپورٹ میں چیکنگ ہوتی ہے سامان کی اور بلکل اسی طرح سے جو ہے نا وہ یہاں پر بھی چیکنگ ہوتی ہے آپ نے بیگ رکھنا اور میں نے پھر نکال لیا اور پھر دوبارہ سے ایک دور اور پھر آگے سے پھر دور سٹیپ پسا نہیں کتنے دور جو ہے نا وہ گزر کے آگے جو ہے نا ہم لوگ انٹر ہوئے تو بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت اچھی امیوزمنٹ ہے بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اور فیملی گیترنگ جو ہے نا وہ ایک پرائیویسی جو ہے وہ بہت اچھی سی آپ کو مل جاتی کہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں خود سے آئیں اور یہاں پر آ کر آپ انجوائے کریں اور ہر چیز نیٹن کلین اور بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹ ہے یہ اور اکثر ربیشتر یہاں پر ہم آ جاتے ہوتے ہیں جب کراچی میں تھے تب ہی ہم رمادہ میں جو ہے وہ لائے کرتے تھے جو رمادہ کریک ہے وہاں پر ہم لوگ جو ہے ہائی ٹی کے لیے جاتے تھے اور یہاں پر اسلام آباد میں ایک ہی برانچ ہے تو یہاں پر ہم آتے ہیں بچے جو ہے وہ سین ہینڈ سینٹائز کیا انہوں نے اس کے علاوہ یہاں پڑھنا گفٹس کے لیے جو ہے جولری شاپ ہے اور یہاں پر جو ریل سٹونز کی بنی ہوئی چیزیں ہیں رنگز ہیں ووچز ہیں سٹرڈز ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے یہ گول سا گھوم رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا یہاں پر جو ہے وہ سٹون وغیرہ جو ہے وہ کیس میں تو باقی سارا پہلے ہم نے وزٹ کیا کھانا ڈائریکٹلی ہم نے نہیں شروع کیا تو اس سے پہلے کہ ہم سٹنگ کرتے میں نے پھر بچوں کو سارا جو ہے وہ گھوم آیا یہاں پر اور وزٹ کروا ہی ساری جگہیں جو ہے پلیسز تھی بہت ہی پیارا اچھا سا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے یہ ہال ہے اور بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب ایسی اچھی اور سابسکر جگہ پر جاتے ہیں تو بچے بہت جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ٹیبل دونڈا کہ ہمارا ٹیبل کی سائٹ پہ ہے بیٹر نے جو ہے وہ پھر ہمیں بتا دیا کہ ہمارا یہ کیونکہ بوکنگ ہم لوگوں نے آل ریڈی کروا ہی ہوئی تھی بس بیٹھ گئے اور بیٹی کا جو ہے وہ ہم نے کیک کٹا سب سے پہلے اور بیٹی جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ جو ممہ نے بابا نے میرا جو کیک ہے نا وہ رمادہ میں کٹ آؤٹ کیا ہے تو یہ بیسٹ ہے اگر آپ فیملی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ بچے بھی آپ کے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ بھی ایک اچھا سا ایک ماحول مل جاتا ہے آپ کو تو یہی ماحول جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو جو ہے وہ خوش کر دیتا ہے ایکسائٹمنٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے تو خیر مجھے یہ ایسا بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر بچوں کے جو بابا تھے وہ بیزی تھے ان کو سوب ڈالنے کے لیے سٹارٹر جو تھا وہ انہوں نے سوب سے ہی لیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ تمام جتنی بھی ڈیشیز تھی میں نے ان کو شوٹ آؤٹ کر لیا ہر ڈیشیز یہاں پر موجود ہیں اور الحمدللہ بہت ہی ذائقے دار بہت ہی مزیدار یہاں پر جو ہے وہ یہ ڈبل جو پیزا تھا یہ ختم ہو رہا تھا لیکن بار بار فیلنگ ہوتی جاتی ہے ہر چیز جو چیز مطلب ختم ہوتی ہے تو وہ ساتھ ہی فیل اپ ہو جاتی ہے کیونکہ میں ابھی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور جب میں نے خود سے ڈالنا شروع کیا تو یہ ہر چیز جو ہے وہ دوبارہ سے فیل اپ ہو گئی تھی کوئی بھی چیز آپ لے لیں بہت ہی جو ہے وہ مزیدار جو ہے ہر قسم کی پہلے میں نے کہا کہ میں ویڈیو جو ہے اس کو شوٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے لئے کھانا ڈالوں گی اور پہلے جو ہے وہ بچوں کو ڈال کر دے دیتے ہیں ان کے بابا ڈال کر دے دیتے ہیں کبھی میں اٹھ کر ان کو ڈال دیتی ہوں اور جب یہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے لئے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ چوٹ کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دہی بھلے اور چارٹس وغیرہ کچھ بھی جو بھی چیز آپ لینا چاہیں اور یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کھانے ہیں اور ان کو سرونگ کے طریقے جو ہے وہ بہت اچھے ہیں بہت ہی پیارا لگتا ہے ہر چیز آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے آپ جو مرضی لے لیں اور اس کے علاوہ دیزرٹ تھا یہ چاکلٹ سوس تھا اور یہاں پر انہوں نے سٹکس بھی لگا کر رکھی ہوئی تھی کہ آپ اس میں ڈپ کر کے یہیں پہ کھڑے کھا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بال وغیرہ میں ڈال کر ساتھ لے جائیں پارڈ میں ڈال کر ساتھ لے جائیں ڈش میں ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سارا بیکری آئٹم تھا اور ڈیزرٹ تھے یہاں پر بہت ہی منفرد قسم کے ہر چیز کا ذائقہ لا جواب تھا بہت ہی مزے کا تھا اور یہ ساری ہی میں نے دکھا دی ہیں شوٹ آؤٹ کر دی ہیں ون بائی ون تو پوسیبل نہیں ہے کہ میں ہر ایک چیز کا نام بتاؤں اور یہاں پر لیکن یہ کہ ہر چیز جو ہے نا وہ مینچن کی ہوتی ہے کہ کونسی چیز پڑی ہے پیسٹریز ہیں بسکٹس ہیں اس کے علاوہ ڈانٹس ہیں اور سویٹس تھیں یہ جو ڈسپوزبل کپ تھے ان میں اور بہت ہی اچھی بہت ہی مزے دار قسم کی ہر ورائٹی یہاں پر موجود تھی اور بیٹر بھی جو سٹاف ہے کافی کپریٹیو تھا اور بس اس طرح میں نے یہاں پر ویڈیو شوٹ کی ہے ساری کی ساری اور امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکون کو دبائیں داکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں اور ویڈیو لنک جو ہے وہ آگے شیئر کریں تو جی بچے جو ہیں پھر ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی ہوتا ہے اور بچوں کو جو ہے یہاں پر ہینڈ باش کر رہے ہیں اور بس میں اس کو کروا کر پھر اپنے لئے جو ہے نا وہ کھانا جو ہے وہ میں ڈالوں گی تو ایک دفعہ بچے فارغ ہو جائے نا تو پھر انسان تسلی کے ساتھ اپنے لئے جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ لے لیتا ہے تو بچے ہو گئے فارغ یہاں پر اور باقی جو میٹھا شٹھا انہوں نے کھانا ہوتا ہے وہ کھا رہے اور یہاں پر جو ہے نا میں نے اپنے لئے میں دیکھ رہی تھی کہ میں کیا ڈالوں بیٹے کے ہاتھ میں کیم تھا اور میں اپنے لئے یہاں پر پلیٹر بنا رہی تھی کہ میں کون کون سی چیٹ دیں تو سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈرائے چکن آئٹمز ہوتی ہیں روزٹیڈ یا فرائی تو میں وہ پہلے لیتی ہوں کیونکہ مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور میں یہ زیادہ شوک سے کھاتی ہوں باقی چیزیں بھلے میں نہ کھاؤں لیکن جو چکن سے سپیشلی فیش فرائے ہو گیا یا چکن ہو گیا یہ والی چیزیں جو ہیں نا وہ میں پہلے ڈالتی ہیں جو ڈرائے ہوتی ہیں جو بلکل بھی آپ کو بھاری پن فیل نہیں ہوتی البتہ بہرحال جو اتنا بھی کھانا تھا کوئی بھی ایسا کھانا نہیں تھا کہ آپ کو کھا کر بھاری پن فیل ہو لائٹ ویٹڈ کھانا ہوتا ہے لیکن یہ کہ میں چکن آئٹمز جو ہیں نا وہ پہلے لے لیتی ہوں تو بس پلیٹر کو کبھی بھی بھرا نہیں ہے میں نے الحمدللہ اتنا ہی ڈالتے ہیں تھوڑا بہت آپ بار بار اٹھ کر جائیں بار بار ڈالیں لیکن یہ کہ ایک دفعہ جو ہے نا پلیٹ کو ٹھونسنا بھی اچھا نہیں لگتا لیکن یہ تمام آئٹمز جو تھے نا وہ میں نے سرب کر لیے دیکھیں گے پہلے یہاں پر جو تھا ڈبل پیزا اور اس میں جو ہے یہ پیزا پائے یہ پہلے کم ہو گیا تھا اب میں ڈال رہی تھی تو یہ دوبارہ سے فیل اپ ہو گیا بس چکن پیسز میں نے لیے ہیں فش فرائی لیا تھا نگٹس لیے اور یہ پوکٹ پیزا تھا یہ میں نے لے لیا بس میں اپنے ٹیبل پر آ گئی اور یہ جو ہے وہ میں نے بیٹھ کر تسلی کے ساتھ انجوائی کیا الحمدللہ بہت زبردستا بیٹا پوچھا تھا کہ ممہ چکن بارٹس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہے تو میں اس نے بتا رہی تھی کہ بہت مزے گا ہے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے بہت سپائسی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا سپائسی نہیں تھا بلکل جو ہے نا درمیانہ سا ٹیسٹ تھا اس کا مسالہ جات میں موڈریشن رکھتے ہیں بلکل جو ہے نا وہ درمیانہ ہوتا ہے کہ بچے بھی کھا سکیں اور بڑے بھی کھا سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے چکن فرائی جو ہے وہ ٹیسٹ کیا اس کا ٹیسٹ بھی لا جواب تھا چکن ملائی بوٹی تھی اس کو یہ بھی زبردست تھی اس کا ٹیسٹ بھی اور بازار کے جو ٹیسٹ ہوتے نا ان سے ہٹ کر ہوتے ہیں فائف سٹار جتنے بھی ریسٹرنٹس ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ آپ کو ڈیفرنٹ ہی لگتا ہے بازاری جو کھانی ہوتے ہیں ان میں مسالہ جات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے بس ہم پھر کھا پی کر یہاں پر ہم لوگوں نے سارا ریسٹرنٹ ویزٹ کیا یہاں پر سٹے رومز تھے سٹے تو ہم لوگوں نے خیر نہیں کرنا تھا لیکن جو کوریڈور تھا وہ میں نے سارا یہاں پر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ریڈ کارپٹ اور بس اس پر ریڈ کارپٹ پیٹ پہ جو ہے نا وہ میں نے موڈلنگ کی ویڈیو شیوٹ کی اور نیچے یہ ویٹنگ ایریا ہے جگہ جگہ پر ویٹنگ جو ہے نا ایریاز بنائے گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ سیکشن تھا جہاں پر آپ گیمنگ اور سویمنگ اور سیلونز تھے اور سپاس بھی تھا یہاں پر جو ہے نا سپاس بغیرہ بھی تھے خیر جب میں آگے گئی تو انہوں نے ویڈیو سے منع کر دیا سویمنگ پول کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو لی لیکن پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں جو ہے نا وہ لوگوں کے نہاتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح میں یہاں پر اپنی ویڈیو میں ایڈ کروں وہ کلپ تو میں نے وہ ایڈ نہیں کیا پھر اس کے بعد ہم نے تمام سیکشن دیکھے سارے کافی سارے فلورز تھے سب ہی فلورز پر تو نہیں گئے کیونکہ لیفٹ سے ہم لوگ جا رہے تھے اور سارے تقریباً ایک جیسے ہی لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک دو ویزٹ کیے اور فلورز اور پھر ہم لوگ جو ٹاپ روف چلے گئے تھے کہ وہاں کیا یہ ٹاپ روف کا جو ویو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کھولی اور کشادہ اور ہواددار پورا اوپر سے ٹاپ فلور تھا اور راول لے کا جو ویو بھی یہاں سے نظر آ رہا تھا لیکن ویڈیو میں اتنا کلیر نظر نہیں آیا بس جی یہاں تک تھی میری ویڈیو مجھے دیں اجازت اللہ نیکس ویڈیو اللہ حافظ